آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا گلاو کے پودے کی کیسے کریں اور گلاو سے زیادہ سے زیادہ فول کیسے لے سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کی سٹارٹنگ میں کروں گا نرسی میں جو ہمارے پاس گلاو کے پودے ہیں ان سے تو آپ دیکھئے پولیتھن میں جو میرے پاس پودے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور سبی کے اوپر جو فول ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور جو نیو برانچس ہیں جو نیو سوٹس ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں تو کیسے آپ بھی اسی طرح سے جیدہ سے جیدہ برانچس اور جیدہ سے جیدہ فول جو ہیں وہ اپنے پودوں سے لے سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا ویڈیو کو بالکل بھی مرس مت کرنا آپ کے بھی کلاف کے پودوں کے اوپر اسی طرح سے ایک ہی پودے کے اوپر پانچ پانچ سیشے فول بھی آئیں گے اور دوستو جو ورس ہیں وہ بھی زیادہ آئیں گی اور آپ کے پودوں کے پتیاں وہ کر لی بھی نہیں ہوں گی تو دوستو یہ ایک فارٹی لیزر ہے میرے پاس یہ ایک کیمیکل فارٹی لیزر ہے تو دوستو میں نے اسے دو دن سے جو حیبوب بنا کر رکھا ہوا ہے تو ایک لیٹر پانی میں اسے میں ایڈ کروں گا اور اپنے ٹوٹلی پودوں کے اوپر اس کی سپری کروں گا تو دوستو منت میں ایک بار جو یہ سپری ہے جو جو فارٹی لیزر ہے میں اپنے پودوں کے اوپر اپلائی کرتا ہوں جس سے میرے کو ارجالٹ اچھا ملتا ہے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کرلی ہوئی پتی ہیں جو بلکل صحیح ہو جائیں گی اور جو اور بھی ان کے اوپر کوئی کیڑا وغیرہ لگے گا وہ بھی بلکل صحیح ہو جائے گا جیسے ہمارے پودوں کے اوپر فول آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گملے میں لگے ہوئے یہ پودے ہیں فول بھی آ رہے ہیں کلیاں بھی آ رہی ہیں اور پودوں کی گروہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ہے تو نرسری میں منت میں ایک بار ٹوٹلی پودوں کے اوپر جو جو سپری اے وغ کی جاتی ہے تو ریالٹ بہت اچھا ملتا ہے کوئی بھی پتیا ہے جو وہ خراب نہیں ہوتا کسی بھی پودے کی جو پتیاں ہیں وہ کرلی سی نہیں ہوتی اور بڑھ ساتھی ہیں تو دوستو جو کونسا فٹی لیجر جو کونسی سپری اے وہ آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤں گا تو دوستو کسی ایسی باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں جس سے آپ کا پودا بھوشی ہوگا آپ کا پودا زیادہ فول دے گا تو ویڈیو کو پورا دیان سے دیکھنا ہے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کرنا تو چلیے دوستو سپری کرنے کے بعد جو ریجلٹ ملائے بھو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دوستو میں نے سپری کی ابھی دس سے پندرہ دن ہو چکے ہیں اور جتنے بھی میرے یہ پودے تھے جو گملے میں لگے ہوئے جو پودے آپ دیکھیں ان کی پتیاں کتنی فریس نہ جر آ رہی ہیں اور جو میرے پاس کس پودے تھے ان کی بھی پتیاں کر لی ہو رہی تھے آپ دیکھیں ان کی بھی پتیاں فریس نہ جر آ رہی ہیں پتیاں پوری طرح سے کھولی ہوئی ہیں اور جو میرے پاس نرسی میں جو ایک کیاری میں میرے پاس کافی زیادہ گلاب کے پودے پڑے تھے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی پودوں کی پتیاں صحیح ہو چکی ہیں دیکھیں پتیاں کتنی زیادہ پہلے سے صاف دیکھ رہی ہیں اور نیو برانچز بھی آ رہی ہیں کرتے ہیں تو دوستو آگے میں آپ کو جرور بتاؤں گا کہ کون سا فٹی لیزر ہے وہ کیسے آپ نے اسے چوز کرنا ہے تو آگے میں آپ کو ابھی بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ پودے کو بھوشی بنانے کے لیے زیادہ فر لینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا کیا آپ نے اپنے گلاب کے پودے کی سمیے پر پروننگ جرور کرنی ہے تو میں اپنے پودوں کی سمیے پر جو پروننگ کرتا رہتا ہوں تو اس سے میرے کو اچھا ملتا ہے نیو نیو برانچس اوپن ہوتی ہیں جن کے اوپر جو برس ہیں وہ بن جاتی ہیں اور جلدی ہی فول کھلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ جہاں سے میں نے کٹنگ کی تھی اور دیکھیں سیڈ سے جو برانچس ہیں وہ اوپن ہونا سٹارٹ ہو چکی ہیں ایک نیچے سے بھی جو برانچے وہ نکل چکی ہے اور جلدی اس کے اوپر وڑ آئے گی اور برڑ کے اوپر جو فول ہے وہ اپنے اب کھل جائے گا تو آپ کو میں دکھ جو نیو برانچس ہیں وہ نکلی تو ایک اور جہاں پہ سب سے بڑی پرابلم آتی ہے کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے فانجی سر پاورڈر اٹھ کرنا ہے تاہاں جو ڈائی بیک نہ کی جو بماری ہے وہ آپ کے پاورڈے کو نہ لگے آپ کا پاورڈا اوپر سے سوکتا ہوا نیچے کو سوکتا ہوا نہ جائے اچھی برانچس نکلیں گے اچھے فول آئیں گے اگر آپ فانجی سر پاورڈر کا جو استعمال ہے وہ صحیح سے کرتے ہیں اگر فانجی سر پاورڈر نہیں ہے تو آپ ح پاورڈے کو ایک اور بماری جو سپیڈر میرس دیکھئی ہے جیسے کی سپیڈر میرس پاورڈے کو لگے ہوئے ہیں جی اپنے جو جالے ہیں وہ بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں جیسے پاورڈے کی گروتھ رک جاتی ہے پاورڈے کو بماریاں لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اس سے بھی آپ نے اپنے پاورڈے کو بچانا ہے اگر آپ سمیں پر اسے نہیں بچاتے تو بہت زیادہ پرولمز آ جاتی ہیں جی دیکھئے جالے بنے ہوئے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جیس پا جو فنزی سر پاورڈر ہے اس کی سپریے کرنی ہے جیسے جی دیکھئے اگر فنزی سر پاورڈر نہیں ہے تو نیم آئل آپ کے پاس ہوگا تو اس کی سپریے ہے جو دو دن کے بعد آپ لگا تار جو ہے وہ کرتے رہے ہیں جس سے آپ کا پودا بھی چاہیر ہے آپ کے پودے کو کوئی بماری بھی نہیں لگے گی اور جتنے بھی سپیڈر میرس گیرہ ہوتے ہیں جب باگ جاتے ہیں جیسے دیکھئے ابھی میں نیم آئل کی اور فنزی سر پاورڈر کی سپریے کر رہا ہوں ایک ساتھ بھی آپ آپ دونوں کو جو ہے وہ ایڈ کر کر ان کی سپریے کر سکتے ہیں اس سے آپ کے پودے کو ارجالت اچھا ملے گا فول زیادہ آئیں گے اور دوسرا کوئی بماری بھی نہیں لگے گی اور سپیڈر میرس بھی جو ہیں وہ باگ جاتے ہیں تو چلیے دوستو یہ دو پرولمز تو میں نے آپ کو بتا دی اب تیسری پرولم میں آتی ہے کہ آپ کے پودے کے اوپر برس آتی ہیں لیکن وہ کھلتی نہیں ہے تو وہ ریزن ہوتا ہے کہ آپ کا پودا شائع میں رہتا ہے اب اپنے پودے کو چار سے پانچ کانٹے کی دوک جرور دیں جس سے آپ کو ارجالت اچھا ملے گا آپ کے پودے کے اوپر فول آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو آگے ایک آپ کے ساتھ میں ناصری سیکرٹ اور شیئر کرتا ہوں جس سے بہت جلدی آپ کا پودا بوشی ہو جائے گا تو دوستو جیسے آپ کو لگے کی فول آنے کے بعد فول مرجانہ سٹارٹ ہو چکے ہیں سوک رہے ہیں تو ان کی آپ کٹنگ چلور کر دیں آپ کٹر لے لیجے کٹر کو اچھے ساف کر لیجے سائن درز کر لیجے اس کے بعد آپ کیا کریں کہ جو جو فول آنے کے بعد سوک جاتے ہیں انہ آپ ہٹا دیں اور جس جگہ سے آپ نے یہ فول ہٹائے ہیں اس جگہ پر آپ فانجی سر پاودر ہے جو وہ لگا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ حلدی پاودر بھی لگا سکتے ہیں اس سے آپ کو ارجالت بہت اچھا ملے گا اور دوستو آپ کا گلاب کا پودا سوکے گا بھی نہیں اور نیو برانچ سے بھی نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گی تو دیکھئے پہلے میں نے وہاں سے کٹنگ کی تھی دیکھئے جو نیو سورس ہیں وہ اوپن ہوئی ہوئی ہیں اور جلد ہی جہاں سے برانچ سے نکلیں گی ان کے اوپ پر بڑھ بنے گی اور فول آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو چلیے پریکٹیکلی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کٹنگ کرنے کے بعد نرسی میں کیا کیا جاتا ہے یہ دیکھئے میرے پاس یہ فانجی سر پاودر ہے تو دوستو اسی فانجی سر پاودر کو کٹنگ کرنے کے بعد جو یہ برانچس ہوتی ہیں ان کے اوپر لگایا جاتا ہے تاں دوستو کوئی بماری ہے نہ لگے اور آپ کا پودا اچھے سے چلنا سٹارٹ ہو جائے تو اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے اگر آپ کے پاس فانجی سر پاودر نہیں ہے تو آپ ہلدی پاودر لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ چار سے پانچ کام آپ نے اپنے گلاف کے پاودے کے اوپر شروع کرنے ہیں آپ کو ریجلٹ بہت اچھا ملے گا تو چلیے دوستو آپ میں بات کر لیتا ہوں اس انسکٹی سائڈ کی جو میں اپنے پاودوں کے اوپر منت میں ایک بار سپری کرتا ہوں تو دوستو اگر آپ کو سیم جس سائف کنزل کی جو انسکٹی سائڈ وہ نہیں ملتی تو دوستو آپ کوئی اور اپنی پرابلم بدہ کر جو آپ کو پرابلم مارا رہی ہے جو آپ کے پاودوں کی اوپر پرابلم کریٹ ہو رہی ہے پتیاں جو ہیں وہ کرلی ہو رہی ہیں جہاں پھر فول نہیں کلتے آپ مارکٹ میں جائیے اور آپ بتائیے تو آپ وہ آپ کو اسی طرح کا جو انسکٹی سائڈ ہے وہ دے دیں گے تو آپ اس کی سپری کیجئے آپ کو ریجلٹ اچھا ملے گا تو دوستو بس آپ نے اتنی سی کیر کرنی ہے چار پانچ باتیں دیار میں رکھنی ہے تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بائی ٹیک کیر ہیپی گار نہیں